ملک دیوالیاں ہونے کا اعلان کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی کرنسی میں غیر معمولی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے پاکستانی روپیہ پہلے ہی تاریخ کی کمزور ترین سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے دیوالیاں ہونے والے ملک پر عدم اعتماد بڑھنے سے عالمی مالیاتی مارکٹ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں یہ ملک ڈالر بانڈ کے ذریعے بیرونی فائنینسنگ حاصل نہیں کر سکتا اس ملک کے لیے عالمی تجارت انتہائی محدود ہو جاتی ہے خاص طور پر ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے عالمی مارکٹ میں اپنا مال بیجنا ممکن نہیں رہتا کرنسی کی ڈیویویشن کے باعث دیوالیاں ملک کا امپورٹ بل غیر معمولی طور پر بڑھ جاتا ہے پاکستانی برامدات پہلے ہی خام مال کی قلت کے باعث کم ہوتی جا رہی ہیں دیوالیاں ملک میں مہنگائی کا وہ توفان آتا ہے جس کو سنبھالنا ممکن نہیں ہوتا پاکستان میں مہنگائی پہلے ہی تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھو رہی ہے بینکنگ سیکٹر نے اگر حکومتی سیکیورٹیز اور بانڈز میں بڑی سرمایہ کاری کی ہوتی ہے تو دیوالیاں ہونے والے ملک کا بینکنگ نظام مفلوج ہو جاتا ہے پاکستانی بینکس کی چھپن فیصد سے زائد انویسٹ بینڈ سرکاری بانڈز میں ہے دیوالیاں ملک کو عالمی سطح پر سرمایہ کاروں کی طرف سے دائر کیے جانے والے مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے عدالتوں کے فیصلے دیوالیاں ملک کے خلاف ہی آتے ہیں سماجی سطح پر ہنگاموں کا خدشہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ مہنگائی عوام کا جینا محال کر دیتی ہے اور عوام کے پاس سوائے احتجاج کے اور کوئی راستہ نہیں بچتا دیوالیاں ملک کی معاشی بحالی کے لیے بلاخر واحد راستہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہی ہوتا ہے